ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں پردان منتری نریندر موڈی کی کیابنٹ ریشافلنگ کو لے کر کے اس وقت کیا اپ ڈیٹ ہے جی ہاں کچھ منتریوں نے استفعہ دیئے ہیں کچھ نئی جوائننگ سامنے آئی ہے اور ان ساری خبروں کو لے کر کے پترکار کنیہ کمار رویش کمار ابیسار شرمہ ان سارے پترکاروں نے اپنی کیاٹی پڑیاں دی ہیں اور شیئر کریں گے کچھ بڑی خبریں کل اور آج کی ملا کر کے آپ کے سامنے سارے اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ جس طریقے سے کورونا کی دوسری لہر کے بعد تیسری لہر کو لے کر کے ایک ڈر ستا رہا ہے لیکن وہیں کچھ لوگوں کو بلکل پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہیل سٹیشن میں دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں منالی ہو مسوری ہو خبریں نگل کے آ رہی ہیں جہاں لوگ اس وقت جم کر کے ٹرائولنگ کر رہے ہیں اور تیسری ویف کو لے کر کے چنتہ جتا رہے ہیں وہاں ہی دوسری در شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بابا رام دیو بولے یا لالا رام دیو اب ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے پھر سے ایک ویوادت بیان دے دیا ہے پچھلی کئی دینوں سے ایسے ویوادت بیان دے تھی آ رہے ہیں ہیلوپیتی دوائیاں اور ڈاکٹروں کو لے کر کے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر سٹاڈی سیلیبس پروائیڈڈ بائی ڈرگ مافیا مطلب ڈاکٹروں کو جو سیلیبس ہیں وہ دیتے ہیں ڈرگ مافیا ان کے بیان کے پاس سوشل میڈیا پہ پھر سے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے اور پترکار ابی سار شرما اس پر اپنی ٹپنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ انسان ڈاکٹروں کی بیزتی کیے جا رہا ہے جبکہ پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا تھا ڈاکٹروں کی عزت اور رسپیکٹ کرنے کو اور وہ یہ انسان جو ہے کس سے پنگا لے رہا ہے کس کو چیلنج کر رہا ہے کیونکہ پچھلی بار جو ہے رامدے بابا کو یہ بھی بولتا سنا گیا تھا کہ گرفتار تو کسی کا باب بھی نہیں کر سکتا سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ خبر ہے تو دوسری طرف شیئر کرتے آپ کے ساتھ کہ ٹویٹر کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آیا ہے جی ہاں نئے آئی ٹی کانونوں کو لے کر جو ہنگامہ رہا ٹویٹر نے ابھی تک تو ان کانونوں کو لاہو نہیں کیا تھا وقت مانگا تھا لیکن ابھی انہوں نے دو ایسے افسروں کو اپوائنٹ کر لیا ہے ڈلی ہائی کورٹ کو اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے دو افسروں کو اپوائنٹ کر لیا ہے اور فل ٹائم لوگوں کو بھی اپوائنٹ آٹھ ہفتوں کے اندر کرنے والے ہیں تو مطلب ٹویٹر بھی آہستہ آہستہ نئے آئی ٹی کانون لاغو کرنے والا ہے وہاں ہی دوسری طرف شیئر کریں آپ کے ساتھ ایک خبر نکل کے آئے اور یہ خبر جڑی وہی ہے کہ پنجاب پولس نے دو ایسے آرمی کے سولجروں کو گرفتار کیا جو پاکستانی آئیس آئی کو کانفیڈنشل اور کلاسیفائیڈ انفرمیشن دے رہے تھے اور ان کو پولس نے گرفتار کر لیا اب اے ان آئی نے جس طریقے سے اس خبر کو چلائے آپ کی سکرین پر ہے آپ نہیں دیکھ سکتے وہاں نام نہیں لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ گودی میڈیا یہی کرتے آ رہا ہے بار بار وہ مسلمانوں کو ہی دیش دروہی کہتا ہے جبکہ ان دونوں کے نام سامنے آئے ایک کا نام حرپیت سنگھ دوسرے کا گربیج سنگھ دونوں کو گرفتار کیا ہے پنجاب پولس نے لیکن یہی خبر کو اگر مسلمان کے حوالے سے چلانا ہوتا تو آپ کی سکرین پر ہے یہاں اے ان آئی صاف طور سے اس شخص کا نام تک مینچن کرتا ہے لیکن ان معاملوں پر نام نہیں مینچن کرتا اگر کوئی ہندو ہو یا سکھ ہو یہاں ہندو سکھ کی بات نہیں ہے یہاں مسلمانوں کو آتنگواد سے جوڑنے کی بات ہے کیونکہ بار بار مسلمانوں کو آتنگواد سے جوڑا جاتا ہے جبکہ خبریں اور بھی ایسی نکل کے آتی ہیں جہاں دوسرے مذہب کے کلچر کے لوگ بھی ایسے کاموں کو کرتے دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے لوگ میڈیا کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف شیئر کریں آپ کے ساتھ سدرشن نیوز کے انکر سوریش چوہانکے نے ایسا کیا لکھ دیا دلپ کمار کے ندھن پر جو باوال ہو گیا اور ایک یوزر نے جو جواب دیا ہے آپ کو سننا بہت ضروری ہوا یہ ہے کہ دلپ کمار اور یوسف خان کا ندھن ان کے ندھن کی خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے کافی افسوس اور دکھ بھی جتایا کافی بولی وڈ کے ستارے پہنچے انہوں نے دکھ جتایا کافی ویڈیوز کافی بیان کافی کچھ وائرل ہوا ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف نفرت بھی چل رہی تھی سدرشن نیوز کے انکر سوریش چوہانکے نے مدہ لاکے کھڑا کر دیا کہ کیا ان کو جلایا جائے گا یا دفنایا اب سوشل میڈیا پر ان کے بیان کے بعد لوگوں کی نفرت تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ جو گروہ کرے گا وہ تو چیلے کریں گے تو کہیں لوگوں نے لکھنا شروع کرا ملہ مر گیا تو کہیں جہادی مر گیا سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ سب کچھ ٹرینڈ کرتا رہا تو دوسری طرف شوریش چوہانکے کہ اس بیان پر جہاں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ دلپ کمار نے اپنا نام کمایا اپنے نام کی بدولت یعنی دلپ کمار کی بدولت نہ کی یوسف خان کی بدولت تو کیا ان کا انتین سنسکار یا ان کو جلایا جائے گا ان کے نام کی بدولت یا دفنایا جائے گا ان کے یوسف خان کی بدولت اب یہ انہوں نے کلچر کو لاکے بیچ میں کھڑا کر دیا تو لوگوں نے ان کو تنس کرنا شروع کرا ٹرولنگ تو جم کر ہوئی لیکن ایک یوسر نے جو لکھا ہے وہ آپ سب کو سننا ضروری ہے سواتی آدب لکھتی ہے اس پر کہ یوسف صاحب نے دلپ کمار بن کر کے فیم حاصل کیا تم سوریش بن کر محمد سعید بن جاؤ تم بھی فیمس ہو جاؤ حساب برابر ہو جائے گا لیکن تم ہیرو بنو گے کیسے تمہاری شکل تو کوئی مل گیا کہ جادو جیسی ہے فیلحال یوسف صاحب کو دفنایا جائے گا تم اپنا دیکھ لو تیسری لہر میں کون سے نالے میں بہنا پسند کرو گے واہی دوسری طرف شاید کریں آپ کے ساتھ پردان منتری نریندر موڈی کی کیابنٹ ری شفلنگ کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹ ہے شروعات میں لوگ کافی کنفیوز رہے وجہ کنفیوزن کی یہ کہ خبر نکل کے آئے کہ ہوم منسٹر عمیت شاہ جو ہے وہ اب کو اپریشن منسٹر جی ہاں ان کے آتھ ایک اور منسٹری لگی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید اب ہوم منسٹر عمیت شاہ نہیں رہے تو لوگوں نے پوچھتا شروع کر دی پوچھتے ہوئے کہ ہوم منسٹر چینج ہو گئے کیا ہوم منسٹر کون بننے والا ہے جبکہ ان کو ایک اور منسٹری ملی ہے یعنی یہ ایڈیشنل ہے ہوم منسٹری کے ساتھ ساتھ اب سوشل میڈیا پہ ایک طرف یہ خبر ہے تو دوسری طرف گودی میڈیا بھی ٹرول ہوتا دکھائی دیا گودی میڈیا کی ٹرولنگ کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی کچھ زیادہ پڑے لکھے یعنی اچھ شکشت لوگوں کو کیابنیٹ میں جگہ دینا چاہتی ہے لانا چاہتی ہے سوشل میڈیا پر ان کے اس ٹویٹ کو شیئر کیا جانے لگا تو دوسری طرف لوگ نئے ہیلتھ منسٹر نام ہے منسک منڈاویا ان کے کچھ پورانے ٹویٹ سامنے لاکے کھڑے کر دیتے ہیں لوگوں سے بولتے ہیں کہ یہ کیا شکشت ہیں کیونکہ ان کے کچھ سپیلنگ میسٹیکس دیکھی گئی ہیں اور کچھ بیان تو ایسے دیکھے گئے ہیں جو آپ کی سکرین پر جہاں انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو کہا کہ مہاتمہ گاندھی is our nation of father اور انڈیپینڈنٹس ڈے کی جو سپیلنگ تھی وہ بھی غلط سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ ساتھ لوگ گودھی میڈیا کو بھی ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف نیو منسٹر جہاں انفرمیشن انڈ براڈکاسٹنگ کے بنے ہیں انوراک تھاکور انوراک تھاکور وہی ہیں جنہوں نے پچھلے سال دلی دنگوں سے پہلے نارے لگوائے تھے دیش کے غدداروں کو اور یہ نارے کافی چرچت اور جگہ جگہ سنائے دینے لگے تھے ان کو جس طریقے سے منسٹری ملی ہے لوگوں نے ان کو تنس کرنا شروع کر رہا کہتے ہوئے کہ ان کو جو ہے ان کے کھیا کا پھل مل گیا بڑی خبر آئی بڑی خبر جڑی ہے آئی ٹی منسٹر سے آئی ٹی منسٹر روی شنکر پرساد کے حوالے سے ہیشٹیک ٹرینڈ کر رہا تھا اور کرنے کی وجہ یہ کہ انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے ان کے بعد ان کی جگہ لی ہے عشمینی ویشنب نے جو کی آئی ٹی منسٹر بھی ہیں اور ریلوے منتری بھی ہیں سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کرنے لگا تو روی شنکر پرساد کے استیفے کے بعد لوگوں نے روی شنکر پرساد کو ٹنسکرسنا شروع کر دیا ٹویٹر کی چڑیہ اڑانے کے چکر میں پرسارن منتری خود کے تو تیوڑوا بیٹھے لکھا کنہیا کمار نے تو اینڈ ٹی وی کے پترکار سوہت مشرا نے لکھا ٹویٹر کے خلاف لگاتار آواز اٹھانے والے روی شنکر پرساد کو بھی استیفہ دینا پڑا تو آئی ایس ریٹائیڈ آفیسر نام سوری پرتاب سنگھ نے لکھا روی شنکر پرساد جی اب کو ایپ پر ہزار شبدوں میں لکھئے کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں لوگ ٹرول شروع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف کچھ پترکار اس پورے شفلنگ کو لے کر اپنے بیان دیتے ہیں لکھتے ہوئے کہ نئے اور پورانے میں کیا فرق پڑتا ہے حکم تو سب کو ایک ہی کا ماننا ہے وہیں دوسری طرف ابھی سار شرمہ اس پر لکھتے ہیں کہ سوچ بدلو منتری نہیں ماننے سوشل میڈیا پر الگ الگ لوگوں کے اس پر ریاکشن آنے لگتے ہیں تو دوسری طرف روی شکمار پوری طریقے سے بیان دیتے ہیں کہ ہیلتھ منسٹر کو تو بہت پہلے استیفہ دینا چاہیے تھا کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کے جانے گئیں بھارت تیار نہیں تھا کہ فیلحال یہ جو پردان منتری کی ری شافلنگ تھی کیابنٹ کی یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ منتریوں کے آنے جانے سے سرکاروں کا کام نہیں بدلتا نیتا اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے بچانے کے لیے خود کو یہ سب کرتے رہتے ہیں باقی آپ جانے آپ کی نیت جانے میرے رائے میں تو آپ آئی ٹی سیل جو کہے وہ ہی مان لیجیے کیونکہ وہ تو کام اپنا بند نہیں کریں گے منتری بدلیں جن کو جو بھی پد مل جائے اس سے کیا خاص فرق پڑتا ہے مدہ تو یہاں یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ نفرت پہنانے کا کام جارو ہے جاری ہے اور منتری بدلنے سے اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان بدلاؤں پر واقعی اگر اس امید سے بدلے گئے ہیں کہ کچھ نیا آنا چاہیے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ نیا کیا آتا ہے آپ کی کیا رائے ساری خبروں کو لے کے کامنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں